موسیقی آپ لوگ راہول ہلدار کی لکھی ہوئی کہانی گریمائر کا فرسٹ اپیزرٹس نہیں سنے ہیں تو اس کا لینک میں ڈسکریپشن باکس اور آئی بٹن میں دے دوں گی آپ لوگ جا کے اسے سن سکتے ہیں کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے پاس میرا ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ میرے اس چینل پر نیو ہے نیو ویورس ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اور اس کے بغل میں جو بل آئیکن ہے اس کو بھی پرس کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویوری رولاؤں اس کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائے دوستو آپ لوگوں میرا ویڈیو سنتے ہیں میرا ویڈیو سنتے ہیں میرا ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن مجھے سبسکرائب نہیں کرتے ہیں آپ لوگ اگر مجھے موٹیویٹ نہیں کریے گا تو کون کرے گا آپ لوگوں سے ہی میرا یہ چینل ہے پلیز دوستو آپ لوگ مجھے موٹیویٹ کریے اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے تاکہ اس چینل کو آگے لے جا سکوں اور اور بھی اسی طرح کے ویڈیوز میں آپ لوگوں کے سامنے پیس کر سکوں دوستو ایک اور بات اگر آپ لوگ میرا لاسٹ ویڈیو دیکھے ہیں سنے ہیں تو اس میں میں نے لاسٹ میں آپ لوگ کو میں نے کہا تھا کہ میں ایک نیو آڈیو لانے والی ہوں اگر نہیں سنے ہیں تو وہ ابھی میں آپ لوگوں کو بتا دے رہی ہوں دوستو میں یہ سیٹرڈے بہت ہی جلد ایک اتنی سپائن چلنگ نیو ویڈیو لانے والی ہوں کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں انٹرسٹنگ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو اس کا ٹیزر بہت ہی جلد میں ریلیز کرنے والی ہوں پلیز دیکھئے گا جروع اس کا ٹیزر اور بتائیے گا کومنٹ کر کے آپ لوگوں کو ٹیزر کیسے لگا اور میرے آڈیو کو جب بھی سنتے ہیں پلیز کومنٹ کرنا مت بھولیے کومنٹ آپ لوگ کرتے نہیں ہیں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں گلتیاں کہاں کرتی ہوں اگر آپ لوگ مجھے میرا گلتی بولیں گے تو ہی میں صدھار ہوں گی اور وہ صدھار کے آپ لوگوں کو اور بھی اچھا ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے میں لے کے آوں گی دوستو اور ایک بات میں ہیری پوٹر کا سیریز بہت جلد لے کے آنے والی ہوں تو اگر آپ لوگ یہ سب سننا چاہتے ہیں تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پلیز اور لائک اور کومنٹ کرنا بھی مت بھولیے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا راحل حلدار کا گرمال کا لاسٹ اپیزیڈ چنڈی گھاٹ کے کالی مندر میں کل کے وشی شماوسیا پوجا کے لیے آج سے ہی تیاری شروع ہو گئی ہے پورے مندر اور گربگریوں کو فولوں سے سجایا گیا ہے یہاں کے نیم انسار آج دوپر کے بعد سے ہی دیوی کے آنکھوں کو بند کر دیا گیا ہے آج رات کو امعوسیا سرو ہونے سے پہلے سنگار کے بعد دیوی کا چہرہ کھولا جائے گا دیوی ماں کے گلے میں مند مالا کے علاوہ اور کوئی بھی وستر نہیں رہتا یہاں کے کچھ تھاکور پریوار وہ کچھ وشیش بھکت دیوی کو سونے کا آبھوشن دان کرتے ہیں آج انہی کو پہنایا جائے گا سب سے مایا بھی ہے دیوی کی آنکھیں ایک طرف ہے بھے تیج تو وہیں دوسری طرف ان میں سنے اور ممتا بھی ہے لال جیو کے اوپر سونے کا جیب پہنایا جائے گا کل رات کو وشیش پوجا ہے جس میں کئی لوگ اپنی منوکامنا پون کرنے کے لیے جلیں گے پرثا انوسا تھاکور مان سنگھ کے پریوار سے یہاں پچھلے ستر سالوں سے پرتیور شیخ بکرے کا بلی چرائیا جاتا ہے جس کے ان کے ونگشج اس سال بھی پون کریں گے نوڑاتری اور دیپاولی میں یہاں بھکتوں کا بھی دیکھتے ہی بنتا ہے سمیں رات کے دس بج رہے تھے منی اس آفیس سے نکل کر بائک سٹارٹ کرنے ہی والا تھا اسی سمیں امید کا میسج آیا چندی گھار سمسان کے پاس والے پھول کے نیچے چلے آؤ ایک جروری کام ہے یہ میسج انرود ہے یا آدیس اسے سمجھا نہیں جا سکتا کیا ہے وہاں پر اور اتنی رات کو وہاں کیا جروری کام ہے منیش بائک سٹارٹ کر کے چل پڑا ادھر انسپیکٹر روی آفیسر صاحب اور امید پل کے اوپر جیپ کھری کر کے دھیرے دھیرے ندی کے کنارے آ کر ایک چھوٹے تھیلے کے اوپر کھرے ہو کر آگے کی گھٹنا کی پرتکچہ کرنے لگے ابھی نومبر مہینے میں ڈھنڈی زیادہ نہیں پڑی لیکن ندی سے آنے والی ہوا سبھی کے شریر کو کپا رہی تھی پول کے اوپر منیش دکھائے دیا اس کے بائک کو دیکھ کر امید نے فون لگا کر اسے نیچے بلا لیا منیش پولیس والوں کو دیکھ کر تھوڑا سمنجس میں پڑ گیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے دور چنڈی گھار سے کچھ آوازیں سنائی دے رہا ہے بیس سے پچیس لوگ ابھی وہاں پر ہیں کیونکہ کچھ دیر بعد اس رنگار کے بعد دیوی کا چہرہ کھولا جائے گا ندی کے اس طرف پوری طرح سنناٹا ہے بیچ بیچ میں کیول ہوا کی ہو ہو ہی سنائی دے رہا ہے منیش نے امیت سے پوچھا کیا بات ہے امیت مجھے کیوں بلایا یہ پولیس والے یہاں پر کیا کر رہے ہیں مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا سب کچھ ٹھیک تو ہے امیت اسے چپ کر آتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا آج تمہارا یہاں پر رہنا جھروری ہے کھر تم نے گووین کی لڑکی کے بارے میں بات کیا تھا آج اس کے اصلی روپ کو دیکھنا منیش کو امیت کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے پھر کچھ دیر تک سبھی چپ شاید وہ سبھی کسی کی پرتکچھا کر رہے ہیں لیکن کس کی پرتکچھا منیش یہ نہیں جانتا کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھانے کے آفیسر صاحب اچانک بولے آج ایک پرانا حساب ختم کرنا ہے آج اسے پکر کر اچھا سجا دوں گا انسپیکٹر روی نے جواب دیا سر آپ کس کی بات کر رہے ہیں ایک پرانی بات ہے تم نہیں سمجھو گے میرا کام مجھے کرنے دو اس کے آگے انسپیکٹر روی نے اور زیادہ کچھ نہیں پوچھا لگ بک پندرہ منٹ بعد سبھی نے دیکھا لال دھوتی پینے ہاتھ میں مشال لے کر ایک آدمی ادھر ہی چلا رہا ہے آدھیرے میں چہرہ ٹھیک سے نہیں دکھ رہا لیکن چال ڈھال سے سبھی سمجھ گئے کہ یہی تانترک کوویند ہے گلے میں بہت سارے ردراکش کی مالا ہاتھ میں کئی سارے دھاگے اور ایک ہاتھ میں مشال کی آگ کسی ساپ کے جیب کی طرح لپ لپا رہا تھا تانترک ننگے پیر ادھر ہی آ رہے تھے اس لیکن ان کے ساتھ کسی اور کو بھی ہونا چاہیے تھا وکٹم کہا ہے تو کیا انہیں یہاں آنے میں دے ہو گئی لیکن گھٹنا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں کسی اور کو بھی پستط رہنا چاہیے تھا جسے بچانے کے لیے وہ سب ہی یہاں آئے تھے کیا تانترک گوویند کو سب کچھ پتا چل گیا کوٹو ہائی ورس آفیسر صاحب نے پوچھا امید بات کیا ہے ایسا تو ہم نے نہیں سوچا تھا کوئی جواب نہیں آیا اسی لیے انہوں نے اپنے بگل میں دیکھا تو وہاں امید نہیں تھا اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اسے یاد کر کے منیز آج بھی کانپ اٹھتا ہے ان علوکی گھٹنا کو دیکھنے کے لیے وہاں کوئی بھی تیار نہیں تھا امید نے ماجز سے ایک مشال جلایا اور اس سے وشیش سانوں پر رکھے کئی اور مشالوں کو اس نے جلا دیا مشال کی روشنی میں انہوں نے دھیان دیا کی وہ ایک لال سندور کے برت میں کھڑے تھے اور اس ورط کے پاس ہی ندی کے کنارے ایک وشیش آشن سجایا گیا ہے وہاں پر جا کر تانترک گوویند بیٹھ گئے ان کے سامنے یگ کی سبھی سامان پہلے سے ہی وہاں رکھا ہوا تھا ایک خوپری کے اندر گھی رکھا ہے اور ایک ہڈی سے گھی لے کر تانترک سامنے لکریوں کے اوپر ڈالنے لگے امید نے ایک بار تانترک گوویند کے پیروں کو چھو کر پرنام کیا تانترک گوویند نے آفیسر صاحب کی طرف گھٹے ہوئے امید کو آشیرواد دیا گھنی کالے آسمان کے نیچے سنناٹے سے بھڑے اس ندی کے کنارے ایک اووشوسنیم بھیانک کہانی کو رچا جا رہا تھا یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کا مانیس انسپیکٹر روی اور آفیسر صاحب کو جڑا بھی بھنگ نہیں تھا اس کے بعد تانترک گوویند نے گریمار کے اوپر بنے دھاتو کے چکر کو گھمائیا اس کے ایک وشیس پننے کو دھیان سے دیکھ کر پھر سے منتر پرنا شروع کر دیا تانترک کے منتر پرنے کی بھوانک وہ تیکشن آواز نے انہیں اندر تکھلا دیا وہ چیدیر بعد ہی منیش نے اس منتر کو پہچان لیا ہاں آج ہی اس نے اس گھٹ کمڑے میں اسی منتر کو سنا تھا آفیسر صاحب اور انسپیکٹر روی اب کیا کرے انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا وہ کیول منتر مگ دھو کر کھرے ہیں مانو کسی نے انہیں اپنوٹائز کر دیا ہے اس کے بعد ان کے سامنے ایک اپراکرتی گھٹنا گھٹی جسے دیکھ انہیں اپنے ہی آنکھوں پر وشواش نہیں ہو رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ اگے کے آگ سے ایک کالے دھوئے کا گولہ جمین سے تین سے چار پوٹوں پر جا کر دھیرے دھیرے ایک لڑکی کا روپ دھارن کرنے لگا پہلے انگ پوری ایک لڑکی سبھی کے سامنے پرکٹ ہو گئی لڑکی کو دیکھ کر منیش کے پیرو تلے جمینی کھسک گئی کیونکہ اسی لڑکی کو وہ پرتی دن دیکھتا ہے اسی لڑکی کی باتوں کو اس نے چھت سے سنا ہے یہ لڑکی بہت ہی سندر ہے لیکن ساتھ ہی ایک راکچسی بھی ہے آفیسر صاحب اور انسپیکٹر روی کے بل آنکھیں پھار کر حیرانے سے دیکھ رہے تھے اس لڑکی کے پورے شریف سے یوون فٹ رہا تھا جلتی مشاج میں اس کی مایاویں آنکھیں کسی کو بھی لبھالے اور وہ لڑکی کھل کھلا کر ہسنے لگی ایسی بھائیانک ہسی سائد ہی ان دنوں نے پہلے کبھی سنا تھا تانتری گوویند اس لڑکی سے بولے جاؤ بیٹی جاؤ اپنی کام کو پورا کرو اتنے دنوں کی سادنا پرتکچہ سب کچھ سماپت ہوگا مجھے بتلا چاہیے پرتی شود جاؤ بیٹی بول کر تانتری گوویند ہسنے لگا چاروں طرف کا واتاورن بھیانک ہو گیا ہے ہوا بھاری لگنے لگا انہیں کیسا آنوباب ہو رہا ہے اسے شبدوں میں بتانا مشکل ہے اس کے بعد وہ لڑکی ان کے طرف دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی اتنے دن جسے دیکھنے کے لیے منیس پریشان رہتا تھا آج اسے سے ڈر کے قارن دور بھاگنے کا من کر رہا ہے لیکن کسی مایاوی جادو سے وہ اٹک گیا ہے اوامیت بولا انسپیکٹر صاحب میں نے اس سمیں کچھ بھی جھوٹ نہیں بولا تھا جو کچھ بھی بتایا تھا سب سچ تھا کہ وہ کچھ اور باتیں تھیں جو بتانا باقی ہے آج سے لگ بگ دس سال پہلے لوٹ جائیے آفیسر صاحب ٹھیک یہی ندی کے کنارے اسی ٹیلے پر کیا ہوا سر آپ کو کچھ یاد آیا آفیسر صاحب کا چہرہ لٹک گیا ان کے موں سے کوئی شبد بھی نہیں نکل رہا اوامیت بولتا رہا انسپیکٹر صاحب میں بتاتا ہوں یہ اس رات کیا ہوا تھا اس رات بابا دی اپنے سٹری اور نو سال کی لڑکی کے ساتھ سہر سے لوٹ رہے تھے اسی پول کے اوپر چار لوگ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے گاری یہاں پہنچتے ہی انہوں نے گھیر کر پیسہ مانگا بابا جی پیسہ نہیں دیں گے اسی لئے انہوں نے کار کا کاج توڑ دیا ان کے سٹریگ نے روکنا چاہا اسی لئے انہیں اور نو سال کی چھوٹی لڑکی کو پول کے اوپر سے اس ٹیلے پر فینک دیا ٹوین تھی ان دونوں کی موت ہو گئی اس میں ان دونوں کا کیا دوست تھا آپ بتا سکتے ہیں ایک چھوٹی سی بات کے لئے اتنی بری قیمت شراب کے نسے میں دو جان کی قیمت اتنی کم تھی ایک اسہائی پیتا پچھلے دس سالوں سے اس پیرا کو اپنے اندر جگہ کر رکھا ہے جب تک دوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے سجا نہیں دیتے تب تک ان دونوں کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی آج ہی تو انتن دن ہے انسپیکٹر روی چلا کر بولے لیکن اس کا ہمارے ساتھ کیا سمبند ہے اور اس میں آفیسر صاحب کی کیا بھومکہ ہے سر اس رات کو ان چاروں کے ساتھ ایک اور آدمی بھی دوشی تھا اس سمیں یہ بھرے صاحب اس تھانے کے آفیسر صاحب نہیں تھے یہ بھی آپ کی طرح ایک جونئر انسپیکٹر تھے کسی طرح بابا جی گاری لے کر سیدھا تھانے میں پہنچے اور ان کو سب کچھ بتایا لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ایک دو جان کے لیے پوڑا تھانا اس سمیں کچھ بھی نہیں کر سکتا کس نے ڈکیتی وہ حتیہ کیا ہے اتنے رات کو نہیں دیکھنے جا سکتا انہوں نے پیسہ مانگا تھا آپ دے دیتے تو سب جھنجھٹھی ختم ہو جاتا میں اس سمیں کچھ بھی نہیں کر سکتا پیڑوں میں گر کر بابا جی نے گر گر آیا لیکن انہوں نے لات مار کر ٹھانے سے باہر نکال دیا اس دن رکھ چکی بھک چک کا کام کر رہے تھے میں یہ سب نہیں جانتا تھا جس دن رات کو اس آدمی کو جلا کر مارا گیا اسی دن مجھے یہ سب بابا جی نے بتایا بابا جی نے اپنے تنتر سادنہ کے بل سے پنچ مہابود پدو تیس میں ایک ایک کر کے ان چار لوگوں کی حتیہ کر کے اپنا بدلہ لیا آج ان کا انتم بدلہ پورا ہوگا اور سر اگر آپ نے روکنے کی کوشش کی تو آپ بھی اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اسے آپ کبھی پرمانیت نہیں کر پائیں گے میں نے خود ہی اس جال کو تیار کیا جس میں آفیسر صاحب بڑے ہی آسانی سے فس گئے منیش تمہارے لیے مجھے بہت ہی دوکھ ہو رہا ہے تم نے جس لڑکی کے بارے میں کہا تھا وہ تو ایک پشاچینی وہ اشب شکتی ہے جس نے تانترک بابا کی لڑکی کا روب دھارن کر رکھا ہے اکثر تانترک بابا اسے بلاتے اور پاگلوں کی طرح باتیں کرتے رہتے ہیں اپنے ایک ماتر لڑکی کو آج بھی بابا جی بھول نہیں پائے کیونکہ اپنے جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے اور تم نے اسی کو پسند کر لیا جانتے ہو اگر وہ جندہ رہتی تو تمہارے جیسے ہی کسی لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کرتے ہیں لیکن ان حرامیوں کی وجہ سے آج وہ جندہ نہیں ہے جنہوں نے اسے مارا اسے بھی سجا نہیں دیا لیکن آج سب کا حساب ہو جائے گا منیش کے دماغ میں سب کچھ پسٹ نہ ہونے پر بھی وہ کچھ باتیں سمجھ گیا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ آفیسر صاحب کو بچانا ناممکن ہے آج وہ نہیں بچ پائیں گے وہ لڑکی آفیسر صاحب کے سامنے آ گئی اب آفیسر صاحب نے اپنے ریوالور کو نکال کر لڑکی کی طرف دکھاتے ہوئے بولے میری طرف مت بڑھنا میں نے تو اپنے ہاتھوں سے انہیں نہیں مارا مجھے ماف کر دو ڈر کی وجہ سے ان کا پوڑا یونیفارم بھی گیا ہے ریوالور پکرا ہوا ہاتھ پر تھر تھر کانپ رہا ہے انسپیکٹر روی نے اپنے ریوالور کو نکال کر تانتری گووین کی طرف کرتے ہوئے بولے کانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے آلوری چار ہتھیار کے آپ آر او پی ہیں ان کو چھوڑ دی دیئے میں کانون کے راستے آپ کو نیا دلاؤں گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب کیول اس لڑکی کو یہاں سے جانے کے لیے کہیے بہت دیر ہو گیا ہے انسپیکٹر اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا بڑے صاحب کو مارے بینا اس کی مقتی نہیں ہے اسے اپنا بدلہ لینا ہی ہے مجھے اپنے جان کی کوئی چنتہ نہیں ہے کیونکہ میں نے سب کچھ کھو دیا ہے پچھلے دس سالوں سے اس درد کو اپنے سینے میں لے کر گھوم رہا ہوں میرے ساتھ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اس کے لیے دس سالوں سے پرتکچھا کیا ہوں آج اس کا انت ہوگا آگے بھرو بیٹی اور اپنا کام سماپ کرو انسپیکٹر کے باتوں سے تانترکووین کو کوئی فرق نہیں پرتا تانترک نے لڑکی کو اپنا کام کرنے کا عدیش دیا آفیسر صاحب تھر تھر کام پر رہے تھے اس لڑکی نے ان کے گلے کو جور سے پکر لیا اور بھیانک ہسی سے وہ اب بھی ہس رہی تھی آفیسر صاحب کے ہاتھ سے ریوالبر نیچے گر گیا اور ترن تھی ایک اور گھٹنا گھٹی جو ویگیان سے بہار ہے ایسا آمانویہ بھیانک کٹھوڈ رشیہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا لڑکی نے آفیسر صاحب کے گلے کو پکر کر دھیرے دھیرے جمین سے اوپر اٹھنے لگا وہ لڑکی انہیں دھیرے دھیرے اوپر لے جا رہی تھی کالی آسمان میں آفیسر صاحب کے کیور دونوں چھت پٹاتے پیر ہی دیکھ رہے تھے پھر وہی سے انہیں چھوڑ دیا کچھ سیکنڈ اور پھر آفیسر صاحب کی خون سے لگ پر ٹوٹی ہڈیوں کا شریر نیچے پران ہین جمین پر پڑا ہوا تھا پنچ بھوت کی سولہ کلائیں پورن ہوئیں ارثات آسمان پچ سے آفیسر صاحب کو ملتیوں کی پرابتی ہوئی اس جنم کی کرنی منسی کو اسی جنم میں ہی بھرنا پڑتا ہے یہ شورت کے وال سمائے کو سیتھ کر دیتے ہیں اوپر سے اس لڑکی کی پرچھائی رات کے اندھیرے میں کہیں سما گئی تانتری گووین کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے کیونکہ شاید آج کے بعد وہ اپنے پیاری بیٹی کے پرچھائی سے بات نہیں کر پائیں گے لیکن ان کے چہرے پر ایک ترپتی کی بھاونا ہے انہوں نے ہاتھ جور کر کسی کو پرنام کیا چنڈی گھاٹ کے پاس کالی مندیر جہکاروں سے گونج اٹھا سرنگار کے بعد دیوی کا چہرہ کھولا جا رہا ہے دیوی ماں ایک بار پیر اشوشکتی سے شوشکتی کی رشاہ سب کو پردان کرے گی تانتری گووین نے پرانے گرمی اور کو کالے کپے میں باندھ کر ندی میں پھینک دیا آج انہوں نے عدبوت شانتی پائی ہے دور گھنٹی اور جاکاروں کی دھنی کرمس سنائی دے رہا ہے دوستو کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کیجئے اور ہاں ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے بگر میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی کوئی مینیو ویڈیو لاؤں اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کے پاس بہت جائے دوستو اگر آپ لوگوں کو بھی مجھے کوئی اپنا کہانی یا پھر true horror stories ہو یا پھر کوئی کہانی ہو جو آپ لوگ لکھے ہیں آپ لوگ لکھے ہیں original ہونا چاہیے copy paste نہیں ہونا چاہیے کسی اور کا لیک کو اپنا کہہ کے آپ نہیں بھیسکتے ہیں یہ بہت ہی دنڈنیا اپراد ہوگا ہم لوگ ایک دم نہیں سہے کا سین کر سکتے ہیں تو اسی لئے میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی مجھے کوئی کہانی بھیجنا چاہتے ہیں جو کہ آپ لوگ لکھے ہیں original post ہونا چاہیے تو مجھے facebook page بینمارکس کر سکتے ہیں otherwise مجھے email میں pdf کے دوارہ بھیج سکتے ہیں جس کا link میں description box میں دیکھے رکھی ہوں چلیے دستو ملتے ہیں اس کے بعد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور اس بات جو ویڈیو آنے والا ہے بہت ہی spine chilling ویڈیو آنے والا ہے پلیز آپ لوگ میرا ریکویسٹ ہے کہ جب جسے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکے اور ہاری پوٹر کا سیریز سننا ہے کی نہیں چلیے دستو سبسکرائب کر دیجئے تب تک کیلئے بائی ہیلڈی رہیے سچ رہیے موسیقی موسیقی موسیقی